موسیقی پیرنی ہر کوئی بناتا ہے بہت اچھی بناتا ہے ڈیفرن ڈیفرن طریقوں سے بادام زافران پستے کھویا بہت طریقوں سے میں آج بنا رہی ہوں سٹرابیری فیرنی سٹرابیری بس اب تقریباً جانے والی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پائدہ اٹھایا جائے اور اس زبردست سے پھل کے ساتھ ہم کوئی ایک میٹھا بنا دیں تو آج میں بنا رہی ہوں زبردست سی سٹرابیری فیرنی اس کے لئے ہم نے یہاں پر ایک لیٹر دودھ کو گرم کرنے رکھ دیا ہے جیسے ہی اس میں ایک بوائل آئے گا یہاں پر میرے پاس ہے تری فوتھ کپ چاول بوائل کیے ہوئے بہت اچھے سے ہم نے اس کو پہلے بھگو لیا بھگونے کے بعد اس کو ہم نے بوائل کر لیا ایک کلو دودھ میں تری فوتھ کپ بوائل کیے ہوئے چاول اس کو آپ دونوں طریقوں سے میٹھا کر سکتے ہیں میٹھا دودھ، کنڈینس ملک یا چینی میرے پاس دونوں رکھی ہوئی ہیں لیکن میں میٹھے دودھ سے کروں گی اس سے ایک اچھا رچ فلیور آئے گا چینی کا ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ جب کچھے چاول سے ایک بناتے ہیں کھیر تو چینی پہلے نہیں ڈالتے ہیں ہم تو پکے وے ابلے وے چاولوں سے بنا رہے ہیں تو کوئی اتنا مسئل نہیں میٹھا دودھ میں ایٹ کروں گی آدھا کین یا آدھا کپ یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پھرنی ہے میٹھی اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا میٹھا ہو بھی جائے تو اچھا لگے سٹرابیریز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھرنی میں کس طرح جائیں گی تو ہم نے آٹھ سے دس سٹرابیریز کو لیا اس کو اچھے سے دھو کے ساف کر کے اوپر کی اس کی سٹیم لیف سب کچھ کاٹ کے اور پھر ہم نے اس کو بلینڈر میں پلین بلینڈ کر دیا ہے کچھ بھی نہیں اس میں آپ نے آٹ کرنا کوئی چینی کوئی کچھ بھی نہیں صرف اس کو ہم نے بلینڈ کر دیا ہے اس میں خوشبو کوئی کلر کوئی ایسنس نہیں جائے گا کلر اپنا پیور سٹرابیریز کا ہوگا اور بلکل صرف اس میں الائچی پاودر جائے گا یا آپ تازی الائچیوں کو کوٹ لیں اس کا فلیور بہت اچھا ہے ہماری تازی الائچیں کوٹی ہوئی ہیں اب اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ اچھے سے ہماری فیرنی گاڑی ہو جائے اور سٹرابیری کی جو پیوری ہے وہ اس میں آخر میں تھنڈا کر کے جائے گی گرم گرم میں ڈالیں گے پیرنی آپ کی یادود جو ہے وہ پھٹ جائے گا کھٹاس ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی یہ آپ بلکل تھنڈا کر کے آخر میں ڈالیں گے عید کا موقع ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سرف کریں بلکل آپ اس کو بڑے بول میں بھی سرف کر سکتے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹوالی پر رکھیں تو خوبصورت لگتی ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھیں گا اتنا پیارہ آتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے انڈیویجل بولز میں سرف کریں گے یہ دیکھیں ایسے پلیٹر میں کھوڑا سا سجا لیں اچھا لگتا ہے کھیر ٹھنڈی ہو کے بھی گاڑی ہوتی ہے فیرنی کھیر ہم سب کو پتا ہے اس کو ہم بلکل رنی کانسسٹنسی پر نہیں رکھیں گے اور نہ بلکل ٹھک اس کو کر دیں گے کہ بلکل ہی وہ ڈرائے ہو جائے اس وقت آپ ڈرائے کر سکتے ہو اگر آپ کو ضرورت ہے اور مٹھاس کی تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں بادام پستے یہاں پر میرے پاس ہیں تھوڑے سے ہم اس میں ایٹ کریں گے باقی ہم اوپر گارنش مکنے گے دیکھیں ماشاءاللہ زبدست ہی ہماری کھیر یہاں پر بن رہی ہے کھیر فرنی میں بادام پستے یہ آپ نہ سوچیں کہ ہم سٹرابیری کی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم بادام پستے الائش جی نہیں اس کا فلیور اسی طرح ہی ہوگا لیکن بس وہ سٹرابیری کا ایک ٹچ آئے گا آپ دیکھو ہم نے بادام بھی ایٹ کیے پستے بھی ایٹ کیے یہی چیز آپ اور بھی پھلوں سے بنا سکتے ہیں مینگو فرنی بہت مزیقی بنتی ہے اور ایک چیز اور آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ چاول ہمارے تھوڑے سے کھلے کھلے ہیں تو جب یہ سارا گل جائے گا تو ہم اس میں ہینڈ بلینڈر چلا سکتے ہیں تو وہ بہت ایک اچھا ٹیکچر آ جائے تھنڈا کر کے بھی کر سکتے ہیں بس اب اس کو ہم ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے جب تک یہ خوب اچھی تھک ہو جائے چاول ہمارے بہت اچھے سے اور زیادہ سوفٹ ہو جائے اتنے سوفٹ کی ہم اس کو اس طرح سے سپون سے یا پوٹیٹو میشر سے یا ہینڈ بلینڈر سے بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ ہو جائے گا بکل دانہ دانہ آنا چاہیے اسی لئے میں نے بلینڈ نہیں کیا تھا پیسٹ نہیں بنانا ہے ہم نے ما شاء اللہ ہماری کفیرنی جو ہے وہ اب تیاری کے طرف ہے جیسے ہی بس اس پہ اور دو تین منٹ کا جوش آئے گا اس کے بعد ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے چولہ بند کرنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا کریں گے فریج میں نہیں روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو لے آئیں اس کے بعد یہ اس میں سٹروبیری پیوری آٹ کریں گے یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ تیاری پر کرشی جامیشیری بھی اید آ رہی ہے آپ بنا سکتے ہیں گھر پر گرمی ہے جیسے مہمان آئیں آپ ان کو ڈال کے لمن کے ساتھ سکویز کر کے اور سرف کر سکتے ہیں تھوڑے سے منٹ لیوز کے ساتھ اسی طرح جہاں مامتا وہاں ڈالڈا خوشیاں ہو اور ڈالڈا کا ذکر نہ ہو وہاں پر ایسا ہو نہیں سکتا پورا مہینہ ماشاءاللہ آپ کو ایک سے بڑھ کے ہم نے ریسپی سکھائی ہے کوئی بھی ایک ریسپی اٹھا کر اور آپ اس کو اید کی ٹولی پر بنا سکتے ہیں چلیں اس کا چھولہ ہم نے کر دیا بند اس کو اب ہم ہلائیں گے اور لے کر آئیں گے اس کو روم ٹیمپریچر پر دوبارہ بتا رہی ہوں گرم میں نہیں ایڈ کریے گا دوڑ پھٹ جائیں جیسے ہی آئے گا روم ٹیمپریچر پر ہم اس میں اپنی سٹرابیری کی پیوری ڈال کر فیڑنی کو رکھ دیں گے تھنڈا کرنے اس کا فلیور ڈبل انہینس ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو بہت اچھا تھنڈا چل سرف کریں یہ سارے میٹھے آپ نے ایک رات پہلے سے بنانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں چھولہ بند پہ ہم نے تھنڈا کر دیا یہ روم ٹیمپریچر پر آ گئی ہے اب اس میں ہم اٹ کریں گے ایک کپ ہے یہ ہم دیکھ کے ڈالیں گے اور یہ ابھی اور جب فریج میں جائے گی پروپر تھنڈی ہوگی تو یہ گاڑی ہو جائے گی ابھی میں نے آدھا کپ ڈال رہا ہوں یہ آپ یہاں دیکھیں اگر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پورا ایک کپ ہی جائے گا تھنڈی ہو کے زبدست ہی گاڑی ہو جائے گی کوئی کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آرام سے ہم اپنی کھیر کو اپنے بولز میں میں آٹھ کریں گے اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ تھنڈی ہو کے زبدست گاڑی ہو جائے گی پروپر ٹیکسچر پہ آ جائے گی سرونگ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کو جس طرح آپ سرف کرنا آپ کرسے ہیں چھوٹے گلاسز لے لیں چھوٹے بولز لے لیں جو آپ کا دل چاہتا ہے بڑے بول میں مٹی کے بول میں جس طرح آپ کو پسند ہے ایک کلو دودھ میں آرام سے آپ کی بارہ سے پندرہ چھوٹی کٹوریاں بن جاتی ہیں آرام سے میں تو اس کو فوراں ابھی تھنڈا کر کے کھا رہی ہوں آپ لوگ بھی بنائیں گے اور آپ لوگوں سے بھی بلکل صبر نہیں ہوگا اتنی مزے کی یہ بنتی ہے بلکل ڈیفرنٹ فلیور ہے اوپر سے گارنش کریں گے بادام پستوں کے ساتھ ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس پر ابھی یہ پہٹ نہیں رہے یہ جم جائے گا بہترین سیٹ ہو جائے گا یہ ایک ایک سٹوابیری ابھی کیونکہ یہ جمی نہیں ہے تو میں اس طرح سجا رہی ہوں جب یہ سیٹ ہو جائے گی پھر آپ اس کے اوپر رکھ دیجئے گا بہت پیاری لگے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کریں تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ضرور ٹرائے کر لیں میری ریکمینڈیشن پہ تو ابھی بنا لیں اس کو فوراں بنا لیں اور انجوائی کریں کچھ ہی دیر میں آپ سے ملقات ہوگی ہمارے سہری کے ٹیپل موسیقی